سبسکرائب کیجئے دی اکاؤنٹس چینل کو اور بیل پر کلک کریں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھنے چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلے دوستو آج کے ویڈیو ہم لوگ شروع کرتے ہیں دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ ٹاکس کیا ہوتا ہے جسے ہم لوگ ہندی میں کہتے ہیں کر آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہوں گے جو جانتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے جاننا بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے اگر وہ ایکاؤنٹس کے فیل میں کام کرتے ہیں اور اگر عام ناغریک بھی ہے تو ان کے لیے بھی جاننا بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے آپ جان لیجئے کہ ٹاکس ایک ایسا ایمونٹ ہوتا ہے جو کہ جانتا سے ہی سرکار کے دوارہ وصول کیا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس میں سرکار کا اس میں ایک حصہ ہوتا ہے اس میں ایک ان کا ایک پرسنٹیج ہوتا ہے کہ ہمارے بھارت ورش میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ جو بھی کماتے ہیں اس میں سرکار کے بھی حصہ داری ہوتی ہے تو سرکار کیا کرتی ہے کہ اپنا حصہ داری جو وصول کرتی ہے وہ ٹاکس کے روپ میں وصول کرتی ہے برابر ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہی ہوگے ہم لوگ سبھی اپنے اپنے گھر میں رہتے ہیں یا پھر قرائے کے مکان میں رہتے ہیں برابر ہے اگر ہمارے سامنے میں اگر کوئی سڑک اگر خراب ہو جاتی ہے تو وہ چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے ہم اس کو اپنے خرچے سے آسانی سے بنا سکتے ہیں برابر ہے بہت زیادہ محبت ہوگی تو ہم پاسپولوس کے لوگوں کا بھی ہم نالی اور سڑک بنا سکتے ہیں لیکن کوئی مجھ سے یہ کہے کہ پورے سماج کا سڑک بنا دو پورے سماج میں یہ جو پانی کے سمسیہ ہے اب اسے دور کر دو تو ہو سکتا ہے کہ جو بڑے پیسے والے ہو سکتے ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں لیکن لارج سکل میں کوئی بھی بندہ اس طریقے سے سب کی سائیتہ نہیں کر سکتا ہے اس کے لئے وہ کیا ہوتی ہے وہ یہ سرکار ہوتی ہے چاہے وہ اسٹیٹ کے سرکار ہو یا پھر کیندری کے سرکار ہو یہ انہی کی جو ذمہ داری ہوتی ہے کہ سڑک بنوانا نالی بنوانا پانی کے سمسیہ کو دور کرنا بجلی کے سمسیہ کو دور کرنا اگر کوئی پراکرتک آبدہ آ جائے تو فری آف کاؤسٹ میں جنتہ کی مدد کرنا جیسے کہ ابھی کرونا کا کال چل رہا ہے ہر جگہ فری آف کاؤسٹ میں ویکسن لگائے جا رہے ہیں جنتہ سے کوئی پیسے نہیں لیے جا رہے ہیں تو آخر اتنے سارے جو خرچے ہوتے ہیں جو کہ سرکار کو ہی کرنے ہوتے ہیں تو وہ پیسے کہاں سے لائے گی آپ کو جیسے پتا ہونا چاہیے کہ سرکار کے پاس جو بھی سورسے سوفی انکم کے اپنے ذریعے ہونے چاہیے وہ تو ہیں لیکن وہ لیمیٹیڈ ہیں اور سرکار کے خرچے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اسی کو پورا کرنے کے لیے سرکار کیا کرتی ہے ہم جیسے جنتہ سے ہی وہ اپنا حصہ وصول کرتی ہے تا کر کے میں نے جتنی بھی چیزیں بتائیں ہیں وہ جنتہ کے لیے اسے پروائیڈ کر سکیں پلس جو دیش کی جو سرکچہ کا معاملہ ہوتا ہے وہ ڈیفنس پہ بھی وہ خرچہ کرے تو یہ سارا پیسہ کہاں سے وصول ہوگا جنتہ سے وصول ہوگا اور یہ جو پیسہ جو وصول ہوگا یہ کر کے روپ میں وصول ہوگا جسے ہم لوگ ٹیکس کہتے ہیں اچھا اب یہاں پر اسے سمجھانے کے لیے ٹیکس کو دو حصے میں بانٹا گیا ہے ایک ہوتا ہے ڈیریک ٹیکس ایک ہوتا ہے ڈیریک ٹیکس اب دیکھیں اس کو دو طریقے سے ہم لوگ سمجھیں گے اگر ہم لوگ ایک آنٹس کے فیلڈ سے بیلونگ کرتے ہیں اس پوائنٹ او بھی سے جانیں گے اور پلس عام جنتہ کے روپ میں ہم لوگ اسے جاننے کے کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ چلتے ہیں ڈیریک ٹیکس کے بارے میں ڈیریک ٹیکس کا جو اس کا مصال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے انکم ٹیکس ہوتا ہے جسے ہم لوگ ٹڈی ایس بھی کہتے ہیں برابر ہیں اب سرکار کیا بولتی ہے کہ بھائیہ آپ جو بھارت ورش میں آپ جو رہتے ہو آپ تو ہمیں ہمارا پرسنٹیز تو دو گے لیکن سب پر ایک جیسا نہیں ہے اس میں کیا ہے جیسے کہ انڈیویجول ہوتا ہے پروپرائٹشی فرم ہوتا ہے بہت سارے اس میں کورپریٹ سیکٹر ہوتے ہیں لیمیٹڈ ہیں اور بہت سارے اورگنیزیشن ہوتی ہیں تو ڈیریک ٹیکس کا ماملہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائیہ ہمارے بھارت ورش میں جو جتنا کمائے گا اسی کی حساب سے وہ سرکار کا اس کا شیئر دے گا یعنی کہ سارے کو انکم ٹیکس پے نہیں کرنا ہے یہ وہی لوگ پے کریں گے جس کے لیے وہ ایلیجیبل ہیں اگر نہیں ہیں تو پھر انہیں انکم ٹیکس پے کرنی کی ضرورت نہیں ہے تو عام جنتہ کے لیے یہاں پر تو چھوٹے بھائی پلیئر ہے لیکن اگر یہی جنتہ اگر کسی کورپریٹ سیکٹر میں اگر ایسے ایمپلائی کام کرتی ہے تو پھر وہی بات ہو گئی وہ جتنا زیادہ پیسہ کمائے گا سرکار کا اتنا بڑا شیئر بنے گا تو سرکار یہاں پر سے ٹیکس وصول کر رہی ہے نا تو سمجھانے کا یہ مطلب ہے ٹیکس تو سرکار وصول کرتی ہے وہ ہمارے لیے ہی ٹیکس وصول کرتی ہے برابر ہے نا یہ بات ضرور ہے کہ بڑے بڑے نیتہ ہمارے پیسے سے ہیلیکاپٹر میں گھومتے ہیں دیس ویدش کی یادرہ کرتے ہیں بہت بڑا گھوٹالہ کرتے ہیں that is another thing لیکن یہ ہے کہ یہ جو پیسہ ہے وہ جو وصول کرتے ہیں جنتہ پر ہی خرچہ کرنے کے لیے ٹیک ہے اچھا ایک تو ایک طریقہ ہوا کہ ہاں بھائی وہ انکم ٹیکس کے روپ میں ہم سے پیسہ کو وصول کرتے ہیں برابر ہے عام جنتہ کو یہاں پر چھوٹ ہے کہ ٹھیک ہے ہم تو اس کے لئے الیجیبل نہیں ہے تو ہم پیسہ نہیں دیں گے لیکن جو جتنا الیجیبل ہوگا کہنے کے مطلب جو جتنا کمائے گا وہ اتنا سرکار کو ٹیکس پی کرے گا کلیر ہے اچھا اب میں اس کو پروفیشنل پوائنٹ او بیو سے میں آپ کو بتا دوں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈائریک ٹیکس کا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ جو ٹیکس ہوتا ہے کسی کے ساتھ آفسیٹ نہیں ہوتا ہے کسی کے ساتھ اس کا اجسمنٹ نہیں ہوتا ہے جتنا بھی آپ کے اوپر ٹیکس کی لیابیلٹی بنے گی اتنا ہی آپ کو سرکار کو پی کرنا پڑے گا ایک دم ڈائریکٹ وے میں اس کا کسی کے ساتھ سمایوجن نہیں کیا جاتا ہے ٹیک ہے چلی اب ہم لوگ بات کرتے ہیں انڈائریک ٹیکس کے بارے میں اب انڈائریک ٹیکس کیا ہوتا ہے جب جی ایسٹ ہمارا لاغو نہیں ہوا تھا تب تو بہت طرح کا ٹیکس تھے نا جیسے کہ ویڈ تھا سی ایسٹ تھا سرویس ٹیکس تھا ایک سائز ڈیوٹی تھا آپ کا انٹری ٹیکس تھا لگزری ٹیکس تھا تو یہ اتنے سارے آپ کے جی ایسٹی سے پہلے ایک ٹیکس تھے یہ سارے کے سارے کیا تھے انڈائریک ٹیکس کیسا کہ آپ جانتے ہو کہ ایک جولائے دوہزار سترہ سے یہ آپ کا کیا ہوا جی ایسٹی میں مرچ ہو گیا تو اس کا کیا مطلب کہ آپ جو ہے وہ جی ایسٹی ہمارا انڈائریک ٹیکس کہہ لیا برابر ہے اور انڈائریک ٹیکس کیا ہوتا ہے کوئی کمپنی ہو یا کوئی انڈیویجول ہو کوئی بھی ہو ہر کوئی کو عام جنتہ کو امیر ہو غریب ہو سب کو یہ ٹیکس پہ کرنا اب وہ لوگ کیسے دیش کے وقاس میں ایک چھوٹے سے چھوٹے غریب کا بھی حصہ ہوتا ہے کیونکہ وہ مارکٹ سے کوئی بھی سمان خریدتا ہے تو انکلوڈنگ ٹیکس ہی وہ سمان خریدتا ہے یعنی کہ اس نے بھی پیسہ دیا ایک فقیر بھی ہے اگر وہ سابون خریدتا ہے یا کوئی کھانے کا چیپس خرید لیتا ہے یا روز مرہ کا جو بھی سمان ہے وہ تو خریدے گا نہیں بھائی بزار سے برابر ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیکس اس میں انکلوڈ ہوتا ہے اس کا معنی اس آئٹم کے ساتھ ساتھ اس غریب آدمی نے بھی ٹیکس کو دیا ہے یہ ٹیکس کے پیسے کہاں جا رہا ہے سرکاری خزاری میں برابر ہے کی نہیں تو دیش کے وقاس میں جتنا امیر کا حصہ ہے تو بھائیہ اتنا غریب کا بھی حصہ ہوتا ہے ایک بات یہاں پر سمجھ میں آگئی آپ دیکھئے انڈیریک ٹیکس آپ سرکار آپ سے کیسے وصول کرتی ہے اب جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی بھی اگر مینفیکچرنگ کمپنی ہے وہ کیا کرتی ہے بھائیہ مال کو تیار کرتی ہے برابر ہے نہیں جب وہ مال کو تیار کرتی ہے مال آپ کا بن کے تیار ہو گیا لیکن سرکار تو بولے گی نا آپ یہ مارکٹ میں بیش رہے ہو آپ تو اپنا پروفٹ لے لوگے تو سرکار کا حصہ کہاں گیا تو سرکار نے کیا لگایا بھائیہ جیسٹی لگایا برابر ہے نا اور آپ کو پتا ہے کہ جیسٹی کا کیا ریٹ ہے پانچ ہے بارہ ہے اٹھارہ ہے اٹھائیس ہے کچھ ایکزیمٹیڈ ہے کچھ نیل ریٹیڈ بھی ہے ریٹ کوئی بھی ہو لیکن سرکار اپنے پرسنٹیج لے رہی ہے ہر مال پہ لے رہی ہے اور پلس ہر سرویس پہ بھی لے رہی ہے کچھ چیزوں کو چھوڑ کر کے برابر ہے تو گورنمنٹ کیا بولتی ہے مال بیچو جتنا پروفٹ لے نہ لو میرے کو ٹینشن ہی ہے لیکن اس پر جو میرا شیئر ہے وہ میرے کو بلنا چاہیے اس کا معنی جب وہ کیا کرتا ہے مینفیکچرر وہ فرسٹ اسٹیج ڈیلر کو وہ کیا کرتا ہے وہ مال کو وہ بیچتا ہے کیونکہ ڈیریک کنزومر کے پاس مال نہیں آتا ہے کئی اسٹیج کے ڈیلر ہوتے ہیں ان سے ہوتے ہوئے جو لاسٹ بجو اپو بھوکتا ہوتا ہے وہاں تک مال پہنچتا ہے میں مثال کا طور پر جیسے میں آپ کو بتا دوں مینفیکچرر نے کس کو دیا فرسٹ اسٹیج ڈیلر کو اس نے بھی کیا کیا جب ایک دوسرے سے خریدا تو اس نے بھی جب پرچیس کیا تو سیلر کو اس نے ٹیکس پہ کیا اور جس سیلر نے مال بیچا وہ جو پرچیسر سے ٹیکس وصول کیا اس نے گورنمنٹ کو پے کر دیا کلیر ہے اسی طریقے سے فرس اسٹیج کا ڈیلر سکن اسٹیج ڈیلر کو وہ مال بیچے گا جو بھی سیلر جس کو بھی مال بیچے گا وہ تو اسے ٹیکس وصول کرے گا اب وہ بھی کیا کرے گا سرکاری خزارے میں جمع کر دے گا برابر اسی طریقے سے ہوتے ہوئے یہ کہاں تک پہنچتا ہے ریٹیلر کے پاس اور ریٹیلر کے بعد کہاں پر پہنچتا ہے بھائیہ کنزومر کے پاس تو دیکھو کہاں سے آپ کا چلا اور کہاں پہ جا کے انڈ ہوتا ہے کو بھی مال یعنی کہ اپ بھوکتا کے پاس جب ہم اسے اپ بھوک کرتے ہیں اور اپ بھوک کون کرتا ہے بھائیہ ہم اور آپ کو بھی چیز جو بنتی کس کے لیے بنتی ہے ہم اور آپ کے لیے اسے کون خریدتا عام جنتا تو کہنے کے مطلب کوئی بھی ڈیلر وہ کیا کرتا ہے سیدھی سی بات ہے جو آخری میں جو بھی اسے اپ بھوک کرے گا وہی ٹیکس کو پی کرتا ہے بولے تو جنتا میری بات سمجھنے بھائی نا تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے انڈیریک ٹیکس آپ کا کام کرتا ہے تو سرکار اس طریقے سے بھی آپ سے ٹیکس وصول کر رہی ہے بس اب دیکھیں موٹے طور پر دونوں میں آپ کو فرق بتا دو ڈیریک اور انڈیریک میں ڈیریک میں کیا ہوتا ہے جو بھی آدمی الیجیبل ہوگا یا جو بھی فرم الیجیبل ہوگی جو بھی اس کا سلیب ہے جو بھی اس کا رول ہے جب اس کو وہ پار کرے گی جتنا پار کرے گی وہ اتنے زیادہ سرکار کو ٹیکس پہ کرے گی اور انڈیریک ٹیکس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر کوئی کو وہ پرسنٹیج وہ سرکار کو دے گی کلیر ہے اچھا اب یہاں پر ایک پروفیشنل پوائنٹ آپ کو سمجھاتا ہوں رکھتے ہو ڈیریک ٹیکس میں آپ کا کیا تھا جتنا بھی بنا اتنا آپ کو سرکار کو پی کرنا ہے اس کا کسی کے ساتھ ایڈجیسمنٹ نہیں ہوتا یعنی کو آف سیٹ آپ نہیں کر سکتے کلیر ہے ہاں ایڈوانس ٹیکس آپ پی کرتے ہو جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ دس ہزار سے زیادہ کا ٹیکس بن گیا تو آپ کو ہر حال میں ایڈوانس ٹیکس پی کرنا پڑے گا وہ تو ایڈوانس دے رہے ہو ایک ہوتا ہے انپوٹ ایک ہوتا ہے اوٹ پوٹ یعنی کہ اس کا انڈیریک ٹیکس میں ہم آف سیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ کیسے کر سکتے ہیں جو بھی ٹیکس سے ہم نے کسٹمر سے ریکاور کیا وہ تو سرکار کا حصہ تھا وہ تو دینا ہی ہے لیکن ہم نے جس ویاباری سے جو مال خریدا وہ ٹیکس ہمارا کیا ہوتا ریورس ہو جاتا اس کا ہم لوگ کہتے ہیں انپوٹ ٹیکس یعنی کہ جو لیا وہ ٹیکس کلیکٹڈ ہوا یعنی کہ وہ ہم پہ لیابیلیٹی تھا وہ ہی سرکاری حصہ ہے لیکن ہم نے جو بھی ٹیکس پہ کیا وہ تو ہمارا ریورس ہو گیا اس کو ہم کہتے ہیں انپوٹ اس نے انڈیریک ٹیکس کا فرمولا کیا ہوتا ہے آپ جان لیجئے اوٹ پوٹ مائنس انپوٹ یعنی جتنا آپ نے لیا ہے اور جتنا بھی آپ نے دیا ہے اس کو گھٹا دو گھٹے کے بعد جو آپ کا بچے گا آپ نے اس کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کر لی ہوگی اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم ایشو ہوتا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں آپ ضرور لکھیں دوستے ویڈیو اچھا لاکہ کم سے کم اسے لائک کرنا نہ بھولیں اور زیادہ سے زیادہ میرے اس ویڈیو کو آپ شیئر ضرور کریں تو پھر ملتے ہیں دوستے کسی دنے ٹاپک کے ساتھ تب تک لے ٹک کیئر اور بائی بائی